بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید وقار ہے آج پی پی ایسی کی طرف سے ایک پیپر ہوا ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر پلیننگ کا اس کے چند ایک پورشن ہے ایم سی کیوز کا جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس نے اس پیپر کے اندر کون کون سے ایم سی کیوز پوچھے ہوئے تھے اچھا انس پر ایک سوال تھا کہ ہمینی ریلیشن اگزیس بیٹوین ٹیبل ان ڈیٹا بیس کہ ڈیٹا بیس کے اندر جو ٹیبل یوز ہوتی ہے اس کے اندر کتنے قسم کے ریلیشنز جو ہیں نہ ہوتے ہیں اس کا صحیح آپشن تھا تین قسم کے ریلیشنز ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ آپشن گلہ دیا ہوا ہے وان ٹو ون پھر ہوگا وان ٹو مینی اینڈ مینی ٹو مینی سیفر میں یہ ایک ٹیبل بناتا ہوں اس کے اندر کوئی بھی انفرمیشنز لکھتا ہوں دوسری ٹیبل ہے اگر وان ٹو ون ہو سکتا ہے پھر وان ٹو جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے مینی ٹو مینی ہو سکتا ہے اور اگر دو ٹیبل کے درمیان میں وان ٹو مینی بناوں تو ایک کا ریلیشن ڈیفرنڈ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی ایسے ایکسپلینیشن دی ہے یہ جو ریلیشن ہے وہ وان ٹو ون بھی ہو سکتا ہے ٹیبل کے ساتھ دو ٹیبل کے درمیان جب ڈیٹا بیس کے درمیان وان ٹو ون وان ٹو مینی ایک کا دیفرنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے مینی ٹو مینی بھی ہو سکتا ہے ٹیبل کے اندر تو اس کا جو صحیح آپشن تھا تین قسم کے کیا بنتے ہیں بسیقلی ریلیشنز بنتے ہیں نیکس پیسٹن تھا ایک میتھیمیٹک کا ایری آف سرکل ہوس سرکم فیرنس is ترٹی ون پوائنٹ تری فور تو اس کا صحیح جواب دیتا وہ سیونٹی ایٹ پوائنٹ سکسٹین جو بھی یونٹ یوز ہوا ہوگا میٹر یا سنٹی میٹر سکیر آئے گا اب بسیقلی ہمارے پاس جو ہے ایریہ کا فارمولا ہوتا ہے پائے آر سکیر سرکل کا اور سرکم فیرنس کا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹو پائے آر افکورس اگر ہم نے اس کا ایریہ معلوم کرنا ہے تو ہمیں ریڈیس معلوم ہونا چاہیے ریڈیس ہم نے کہاں سے معلوم کرنا ہے ٹو پائے آر سے میں اگر سرکم فیرنس کی ویلیو پوٹ کروں اس نے سوال میں ہمیں بتائی تھی تھریٹی ون پوائنٹ تھری فور is equal to ٹو پائے is equal to آر ٹو پائے آر کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر آ کر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا میں دونوں طرف ٹو پائے کو کیا کر دیتا ہوں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں یہ کینسل ہو جائے گا پائے کی ویلیو اگر میں پوٹ کروں تھری پوائنٹ ون فور اور اس کو تھرٹی ون پوائنٹ تھری فور پہ ڈیوائیڈ کروں تو میرے پاس جواب آتا ہے فائیڈ یونٹ کوئی بھی ہو یہاں پر تو نہیں لکھا ہوا وہ سنٹی میٹر ہو سکتا ہے میٹر بھی ہو سکتا ہے ویسے سنٹی میٹر ہوگا اس کا مدب ہے ہمارے پاس جواب جو ہے وہ کیا آ جاتا ہے فائیڈ سنٹی میٹر آ جائے گا جب یہ فائیڈ سنٹی میٹر آ جائے گا اس کو میں یہاں پر پوٹ کروں گا area is equal to π پائے کی ویلی ہوگی 3.14 5 کا کیا آ جائے گا سکیر آ جائے گا انہیں کی 5 سنٹی میٹر کا سکیر آ جائے گا 3.14 multiply by 25 سنٹی میٹر سکیر تو ہمارے پاس جو جواب ہے 25 کو 3 سے 75 بنتا ہے پوائنٹ کو چوپ رہے تو 17 8.16 سینٹی میٹر سکیئر جو آ جائے گا جواب آ جائے گا یہاں پہ یونٹ نہیں لکھا ہوا تھا سینٹی میٹر ہو سکتا ہے میٹر ہو سکتا ہے تو میں نے سینٹی میٹر کو یوز کر لیا تو یہ بسیکلی کیا تھا فارمولا تھا ایریا کو کلکولیٹ کرنے کا a is equal to pi r سکیئر c is equal to 2 pi r یہاں سے میں نے صرف r کی ویلیو کلکولیٹ کی جو میرے پاس کیا جواب آیا 5 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر کو ریڈیس میں پٹ کیا تو میرے پاس جواب نکلا 78.16 نیکس قویسٹن پہ چلتے ہیں نیکس قویسٹن جو اس نے پوچھا ہوا تھا وہ یہ پوچھا ہوا تھا پیکو سیکنڈ is equal to تو 10 raised to power minus 12 کیا ہوتا ہے بسیکلی ہمارے پاس پیکو ہوتا ہے اگر ٹیبل ہو پا آپ کا کسی ایم سی کی اس میں کام آ جائے گی سب سے پہلے ہوتا ہے 10 raised to power minus 1 سینٹی 10 raised to power minus 2 میلی میٹر جیسے ہوتے ہیں 10 raised to power minus 3 میلی اس کے بعد ہوتا ہے مایکرو مایکرو ہوتا ہے 10 raised to power minus 6 پھر ہوتا ہے نینو 10 raised to power minus 9 پھر آپ کے پاس جو ہے نا ہوتا ہے بسیکلی فیمٹو سوری فیمٹو لکھ دیا میں نے اس کے درمیان میں یہ آئے گا پیکو پیکو جو ہوگا 10 raised to power minus 12 یہ جو پوچھا ہوا تھا اس نے اس کے بعد جو ہے نا آ جائے گا فیمٹو 10 raised to power minus 15 اور پھر آ جاتا ہے آٹو 10 raised to power minus 18 ان کے اوپر بھی ایم سی کیوز وہ پوچھ رہا ہوتا ہے ڈیسی جو ہے 10 raised to power minus 10 سینٹی 10 raised to power minus 2 میلی جو ہوتا ہے وہ 10 raised to power minus 3 مایکرو 10 raised to power minus 6 اور نینو 10 raised to power minus 9 فیمٹو 10 raised to power minus 15 اور جو آٹو ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے 10 raised to power minus 18 لیکن آپ کا جو صحیح جواب تھا 10 raised to power minus 12 کے برابر تھا نیکس قیسٹن تھا ہمارے پاس مدر ٹریسا بیلانگس ٹو وچ کنٹری یہاں پر اس کا جواب جو ہے وہ نارت میسیڈونیا بنے گا ویسے البانیا بھی گوگل شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ البانیا سے تھی اور ان کی پدہہ جو ہے وہ کہاں پر ہوئی تھی نارت میسیڈونیا کے اندر 1901 کے اندر پیدا ہوئی تھی سوری 1910 کے اندر پیدا ہوئی تھی اچھا اب ان کو مدر ٹریسا ہی کیوں کہا جاتا ہے وجہ انہوں نے انڈیا کے سٹی کلکتہ کے اندر مشنریز پر کام کیا اور یہ پور پیپل کی ویل فیر کے لیے کام کرتی رہی اور ساری زندگی جو ہے نا انہوں نے کہاں پر گزاری ہے انڈیا میں اسی ویل فیر کے کاموں میں گزاری ہے کلکتہ کے اندر اچھا ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 1997 میں ہوئی سپٹیمبر 5 1997 اور انہوں نے 1979 کے اندر نوبل پرائز بھی جیتا ہے 1979 کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے نوبل پرائز بھی جیتا ہے اسی ویل فیر کے کاموں میں تو اسی ویل جیسے ان کو کیا کہا جاتا ہے مذہر ٹریسا ادروائز ان کا جو اریجنل نیم تھا وہ بیسیکلی کیا تھا میری ٹریسا تھا ان کا اگر میں مذہب کی بات کروں تو وہ کرسٹینیٹی ہے کرسٹینیٹی میں بھی ان کا جو سب سیٹ ہے کیتھولکس آرثوڈاکس کیتھولکس پروٹسٹنٹس یہ بیسیکلی ان کے اندر کیا ہے سب ٹائپس ہیں ان کا تعلق کیتھولک سے تھا کرسٹینز تھی میری ٹریسا ان کا نام تھا نیو میسیڈونیا کے اندر پیدا ہوئی تھی کلکتہ انڈیا کے اندر ان کی کیا ہوتی ہے بیسیکلی ڈیتھ ہوتی ہے صرف گوڈ کاؤز کے لیے ان لوگوں کی انسانیت کی خدمت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے that's why she is called as مذہر ٹریسا اچھا تو یہ ریپیٹیڈ کوئنٹسن ہے سپین نے جیتا تھا ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوا تھا یہ ٹورنمنٹ ہوا تھا فیفا کا اس کا جو ہینر تھا وہ بیسیکلی کیا تھا سپین تھا next جو ہے question تھا entonim of mild تو mild جو ہے نا اتدال پسند کو کہا جاتا ہے جو extreme level پہ ہوتا ہے تو ferocious جو ferocious تھا وہ اس کا کیا تھا right option تھا اچھا وہ کہتا ہے correctly sentence you have better to give in you have better to give in تو یہاں پر جو use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے you have better to give in اب یہ جو had better کا استعمال ہوتا ہے یہ دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے یا present کے لیے یا future کے لیے انگلیش میں استعمال کرتے ہیں you have better to give in اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو کیا کرتے ہو نصیحت کرتے ہو اسے right track پہ ڈار رہے ہوتے ہو تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو you have better آپ کے لیے بھلے کی بات ہے تو آپ had کا استعمال کرتے ہو یہاں پر have کا استعمال نہیں ہوتا اگر میں اس کو کہہ رہا ہوتا you had better negative sentence بھی بناتا تو میں نے جو not کا استعمال کرنا تھا وہ you had better not to give in کیا کرنا ہوتا ہے you had better not to give in اچھا ایک دوسری غلطی بھی اس میں چھوٹی سی یہ ہے کہ اس کے بعد ہم یہ infinitive to کا use بھی بہت کم کر رہے ہوتے ہیں استعمال نہیں کرتے you had better give in آئے گا تو to کا use بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر میں نے had better کی دو چار mistakes بتائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ have better استعمال نہیں ہوتا اگر had better use کرنا ہے تو آپ infinitives کو use نہیں کرتے اگر negative بنانا ہے تو آپ کہتے ہیں you had better not give in then یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے past جس کا مطلب نہیں ہے یہ future اور present کے لیے use ہوگا اور اس کا purpose جو ہوگا کسی کو نصیحت کرنا ہوگا تو اس کا صحیح جواب بنے گا یعنی انہیں درمیان میں two ڈال دیا ہے وہ use نہیں ہوگا you had better give in آپ جو انہا کے لیے بھلا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو یا اس کو چھوڑنے میں بھلا ہی ہے اس کا مطلب ہے future اور present میں نصیحت کے لیے استعمال ہوگا next جو ہے نا question ہمارے پاس تھا tax collection fiscal year 2021-22 تو اس کا صحیح option تھا 6148.5 billion rupies جو نا fiscal year tax collection year 2021 and 2 FYP سے مراد کیا ہے fiscal year نیکسوس نے پوچھا ہوا تھا اس سوال اس طرح سے نہیں تھا کہ g7 countries کونسی نہیں ہے تو آپ کو پہلے بتاؤنا چاہیے کہ g7 countries کیا ہیں g7 countries دنیا کی top economies ہیں اور اسی g7 group نے financial action task force کی بھی بنیاد رکھی تھی 1989 کے اندر financial action task force کی بنیاد بھی نہیں رکھی تھی اچھا اس کی اندر اگر میں بات کروں نورتھ امریکہ 7 countries جو ہے نورتھ امریکہ سے دو ممالک ہے کینیڈا اور USA اگر میں بات کروں یورپ تو یورپ سے چار ممالک ہیں یوکے فرانس جرمنی اٹلی فور پلس ٹو کتنی ہو گئی سکس ایک ایشین ممالک ہیں ایسٹ ایشیا میں سے ہے جاپان تمتے سے آپ کو یاد رہ جائیں گی نورتھ امریکہ جو کانٹیننٹ ہے دو ممالک یورپ سے چار ممالک اور ایشیا سے ایک ممالک ہے جاپان وہ جی سیون کا گروپ بناتی ہیں اور اس نے پوچھا ہوا تھا کوئی سٹیٹ تھی وہ جی سیون کا حصہ نہیں ہے تو ان ممالک کو نکال کے باقی جتنی بھی سٹیٹس ہیں وہ جی سیون کنٹریز کا حصہ نہیں ہے اچھا اس نے پوچھا ہوا تھا کہ فور کے ساتھ ہنگر کے ساتھ جو ہے نا بسیکلی کونسی آرگنائزیشن کام کرتی ہے ایف اے او ایف اے او جو ہے یہ بسیکلی کیا کرتی ہے ڈیل کرتی ہے ہنگر کے ساتھ فور اینڈ نیوٹریشن کے ساتھ اس کا اگر میں موٹو کی بات کروں تو وہ ہے فی اٹ پیریس لیٹ دیئر بی بریٹ یہ ایف اے او جو ہے اس کی فانڈیشن ہوئی تھی نائنٹین فورٹی فائی اکتوبر نائنٹین فورٹی فائی اور جس جگہ پر اس کی فانڈیشن ہوئی دیٹ کنٹری کینیڈا کینیڈا کے اندر ہوئی تھی فانڈیشن اگر میں اس کے ہیڈ کوارٹر کی بات کروں تو اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ روم اٹلی کے اندر موجود ہے اور یہ سب آرگنائزیشن ہے یو این کی میں نے کہا اس کا ہیڈ کوارٹر کام پر ہے روم اٹلی کے اندر نائنٹین فورٹی فائی اکتوبر کینیڈا کے اندر اس کی فانڈیشن رکھی گئی لیٹ دیئر بی بریڈ جو ہے نا اس کا کیا ہے موٹو ہے اور یہ فوڈ اور اگرکلچر فوڈ نیوٹریشن اور ہنگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے یوز ہوتی ہے یا کام کرتی ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس کوئسٹن تھا اس نے کہا کہ ونڈیڈ فروک لیباری ڈسمیس بین ازیر گورنمنٹ تو اس نے کیا تھا فائیم نیمبر نائنٹین نائنٹی سکس فروک لیباری جو ہے تب پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے بین ازیر بھٹو صاحبہ تب پرائیم منسٹر تھی فروک لیگاری صاحب کے پاس آٹھویں ترمیم کے تاتھ ایک اختیار تھا ایٹھ امینڈمنٹ کے تاتھ فیفٹی ایٹھ پاکستان کے اندر ایک آرٹیکل ہے فیفٹی ایٹھ ٹو بھی اس کے تاتھ اختیار ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ پرائیم منسٹر کو گھر بھیج سکتا ہے پارلیامنٹس کو لیجسلیچرز کو ڈیزولو کر سکتا تھا تو اس نے فروک لیگاری نے کیا کیا تھا اسی فیفٹی ایٹھو بھی آرٹیکل کے تاتھ آٹھویں ترمیم کے ساتھ آٹھویں ترمیم ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی تھی کے کانسیچوشن کی بات کر رہا ہوں تو اس کے تاتھ بین ازیر کو کیا بھیج دیا تھا گھر بھیج دیا تھا ان کی گورنمنٹ کو ڈسمیس کر دیا تھا تو نیکس جب نواز شریف آپ نے حکومت سنبھالی تھی تو انہوں نے تھرٹینتھ امینڈمنٹ کی تھی اور ففٹی ایٹھو بھی کو ختم کیا تھا پھر مشرف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو انہوں نے سیونٹینتھ امینڈمنٹ کر کے ففٹی ایٹھو بھی کو پھر سے ایکٹیو کیا تھا پھر ٹو تھاؤزنٹین میں اٹھارہی ترمیم اٹھارہی ترمیم میں اپنی پارس کو کلپ کیا ففٹی ایٹھو بھی کو کیا کر دیا تھا ختم کر دیا تھا تو دیٹھ مینز کہ اسی ہرٹیگل کے فروغ لگاری نے بے نظیر کی حکومت کو کیا کر دیا تھا ڈسویس کر دیا تھا دوسرا سوال نیکس پھر یہ تھا کہ ہاو میری فائی ویئرز پلان ٹل ٹو تھاؤزنٹ تک تو آٹھ فائی ویئرز پلان بنے یہ بیسیکلی ایکونومک پلان ہے پاکستان کی ایکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے فائی ویئرز پلان بنایا جاتے تھے تو دو ہزار تک آٹھ پلانز آئے تھے اس کو سنتہ کیش کراپس آف پاکستان تو شگر کین رائس ویٹ اینڈ کارٹن یہ جو کراپس ہیں پاکستان کی کیا ہے کیش کراپس ہیں ان کے علاوہ کوئی اپشن ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی کیش کراپ نہیں کہلاتی ان میں سے اگر کوئی کراپ شامل ہو تو وہ پاکستان کی کیا ہوگی کیش کراپ ہوگی اچھا کہتا ہے کہ کپیوٹر سے ریلیٹڈ سوال تھا ڈاکومنٹ نیم وی اوپن دی ڈاکومنٹ اور کوپی دی ڈاکومنٹ تو اس کا جو نام آتا ہے پہلے پہلے وہ کیا آتا ہے ڈاکومنٹ ون کے نام سے آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا ریپیٹڈ کوئی سین ایپی پی ایسی کا وہ کہتے ہیں میر تکی میر کو اب کنوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپوز ایٹ ٹو اپٹیوزم رجائیت کی اُلٹ جو کام کرتا ہے جیسے میں کہوں کہ نا امیدی مایوسی کے اوپر جو پویٹری کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے کنوٹی شاعر کہا جاتا ہے تو میر تکی میر کو کنوٹی شاعر کہا جاتا ہے اس نے پوچھا ہوا تھا ایک اور کیا ہے گیارہ یہ بسیکلی کیا ہے ہمارے پاس ضرب المثل ہے تو اس کا صحیح اوشن ہمارے پاس کیا تھا ضرب المثل تھا ایک اور کوئسن تھا ایڈی ایس کے حوالے سے اس نے پوچھا تھا کہ دیسٹنس آف ارث فرام سن آن این ایوری دیسٹنس آف ارث فرام سن از وان ففٹی میلین کلومیٹر اور یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہتا سیفر یہ ہماری یہ سن ہے اس کے گرد ہماری ارث کیا کرتی ہے ریوالو کرتی ہے تو ہماری ارث کا سن کے گرد جو دائرہ ہے بیسیکلی الیپٹیکل بیزوی یہ فاصلہ چینج ہوتا رہتا ہے اس فینومینا کو ہم کہتے ہیں ایفسس یہ دو طرح کا ہوتا ہے اس کی اوپر بھی ایم سی کی ازاتے ہیں پیری ہیلیون اور ایپ ہیلیون اب یہ ایپ ہیلیون جو ہے یہ سورج اور زمین کے درمیان میکسیمم فاصلہ ہے دوری ہے پیری ہیلیون جو ہے یہ منیمم فاصلہ ہے ان کے نزدیکی ہے زمین اور سورج کے درمیان سیفر میں اس کو پیری ہیلیون کہتا ہوں تو پیری ہیلیون تب ہوتا ہے جب زمین اور سورج نزدیک ہوتے ہیں یہ فینومینا پہلی بات ایک ایم سی کی اس جنوری میں ہوتا ہے اور تب زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ ون فورٹی سیون میلین کلومیٹر ہوتا ہے سیفر میں اس کو کہتا ہوں ایپ ہیلی اون جو ایپ ہیلی اون ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ میکسیمم ہے یہ ہوتا ہے 153 ملین کلومیٹر ہوتا ہے تو ان دونوں کی ایوریج 147 اور 153 کی ایوریج جو ہے وہ ہمارے پاس کیا نکلتا ہے 149.8 تو اس کو راؤنڈ آف کر کے ہم کتنا لکھتے ہیں 150 ملین کلومیٹر اور یہ جو ہو رہا ہوتا ہے یہ جولائی میں ہوتا ہے ایپ ہیلی اون تو یہ بھی ایم سی کی اس کے حوالے سے یاد رکھئے گا ایک ایڈیومیٹک ایکسپریشن پوچھا ہوا تھا کہ آلیو برانچ آلیو برانچ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے سلا کرنا جب دو ممالک آپس میں لڑتے ہیں تو کوئی سلا کی پیشکش کر رہے تو اس کو کہتے ہیں آلیو برانچ سلا کی بات کرنا وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس آلیو برانچ کہلاتا ہے ایک ویری ریپیٹڈ کوئیسٹن تھا مانچیسٹر آف پاکستان کس کو کہا جاتا ہے فیصلہ بات کو کہا جاتا ہے یورپ کا جو شہر مانچیسٹر ہے وہاں پر بھی انڈسٹری بہت زیادہ ہے پاکستان کی فیصلہ بات میں بھی بہت زیادہ انڈسٹری ہے ایون کے مانچیسٹر کے اندر پاکستان اور انڈیا کا فورا بھی بہت زیادہ رہتا ہے تو اس وجہ سے مانچیسٹر آف پاکستان کس کو کہا جاتا ہے فیصلہ بات کو کہا جاتا ہے یہ تو ایڈی کی پیپر میں سے چاند ایک سوال تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ہوفیلی آپ کے لئے فروٹ فل رہے ہوں گے مجھے اجازت دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ